موسیقی 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 آج پشمبے جنوری کی نو تاریخ اور سال دوہزار بیس ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رنبش اردو اور میں ہوں آپ کا میزبان ہمیرا بلوچ ریڈیوز رنبش کے آج کی نیوز بلٹن بلوچستان سے خبروں کے ساتھ ساتھ علاقی اور بین الاقوامی خبروں پر مشتمل ہے آئیے بلٹن کے شروع میں سب سے پہلے خبروں کی سرخیاں سارین بلوچ سے موسیقی گوادر چاکر لیبریری سے ایک طالب علم پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری طور پر لا پتا پاک انسٹیٹوٹ فور پیس اسٹیڈیز کا سالانہ سیکیورٹی ریپورٹ پیش بیل اے اور بیل ایف کی طرف سے کیے گئے حملوں کی تصدیق واشق جاغی کا رہائشی ایک کرباری شخصیت عبدالمجید نوت زائی اغوا آرمی ایکٹ بل پاکستان اسیمبلی میں پیش بین پی کی حمایت بے سمہ نامعلوم افراد کی فیرنگ سے ایک خاتون ہلاک دو افراد زخمی پنجگور شاپتان میں فیرنگ سے دو افراد ہلاک پنجگور ائرپورٹ روڈ پر نامعلوم افراد کی فیرنگ سے ایک شخص ہلاک خوزدار کار اور موٹر سائیکل میں تصادم دو افراد زخمی سوئی ڈیرہ بگٹی روڈ پر دو کاروں میں تصادم چار افراد زخمی گوادر سے متعلق بل پر پی ٹی آئی بین پی منگل کی حمایت کرے گا اخترجان منگل سابقہ حکومتوں کی غلط ترقیاتی منصوبوں پر علم درامت ممکن نہیں جام کمال خان چیف جسٹس بلوچستان کا جیلوں میں قیدیوں کو صاف پانی اور صحت کی سہولیات مہیا کرنے کا حکم کوئیٹا جیل میں قیدیوں سے ممنوع سامان کی برامدگی کی تحقیقات حکومتی سطح پر کرانے کا اعلان اراک دو امریکی ائر بیسس پر ایران کا بیلسٹیک میزائلوں سے حملہ امریکی صدر ڈانل ٹرمپ اور پینٹاگون کی تصدیق میزائل حملوں میں ایران کا اسی امریکی فوجی حلاق کرنے کا دعویٰ میزائل حملوں میں اراکی افواج محفوظ رہے ہیں اراکی حکام میزائل حملوں کو آیت اللہ خامنہ ای نے امریکہ کے مو پر تھپڑ قرار دیا ہے جبکہ جواد زریف نے کہا ہے کہ ایرانی میزائل حملے اقوام متحدہ کے اصولوں کے مطابق ہے اگر امریکہ نے جوابی حملہ کیا تو دبائی اور ہیفا کو تباہ کر دیں گے پاسدارہ نے انقلاب کی دھم کی امریکہ کو بھرپور پیغام پہنچا دیا ہے جس کا خلاصہ ہے بہت ہوگا مائیک پومپیو ایران امریکہ کی کشیدگی کے پیش نظر نیٹو کینیڈا اور رومانیا کا اراک سے اپنے فورسز نکالنے کا فیصلہ ایران کرمان میں قاسم سلمانی کے جنازے میں بھگدر سے ہلاکتوں کی تعداد پچاس سے تجاوز کر گئی بھارت نئی دیلے کی عدالت کا چلتی بس میں ریپ کی ملزموں کو پھانسی دینے کا حکم اراک وزیراعظم کا موجودہ بہرام پر انتباہ ایران امریکی کشیدگی کو تباہ کن قرار دے دیا ایران یوکرین کا مسافر تیارہ تہران میں گر کر تباہ ایک سو اناسی افراد ہلاک نائجیریہ پرحجوم پل پر بم دماغہ تیس افراد ہلاک پینتیس زخمی میکسیکو جیل میں منقض فٹبال کی دوران تصادم سولہ افراد ہلاک آسٹریلیا شدید خوشک سالی کے باعث حکام کا دس ہزار اونٹوں کو ہلاک کرنے کا فیصلہ اور اب خبریں تفصیل سے دوستن مراد بلوچ پیش کریں گے کابز پاکستانی فورسز اور اس کے خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے ایک اور طالب علم کو گوادر میں ایک لائبریری سے جبری طور پر لاپتہ کیا ہے ہنیف ولد فیض محمد نامی طالب علم کو گوادر کے علاقے میر لالبخش ٹاؤن میں واقع چاکر لائبریری سے پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے چھاپا مار کر لاپتہ کر دیا ہے پاکستان کے پاک انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹیڈیز کی سالانہ رپورٹ برائے سیکورٹی پیش کی گئی ہے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مجموعی طور پر دو ہزار انیس میں دو ہزار اٹھارہ کے مقابلے میں تیرہ فیصد کم یعنی دو سو انتیس واقعات ہوئے ہیں جن میں چار خودکش حملے بھی شامل ہیں رپورٹ کے مطابق تحریکی طالبان پاکستان اور حزب الہرار کی جانب سے ایک سو اٹھاون حملے کیے گئے جن میں دو سو انتالیس افراد ہلاک ہوئے جبکہ بلوچستان لبریشن فرنٹ کی جانب سے ستاون حملے کیے گئے جن میں اسی افراد ہلاک ہوئے رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ تحریکی طالبان پاکستان اور بلوچ لبریشن آرمی نے دو ہزار انیس میں پاکستان کو غیر مستقم کرنے کے لیے نمائی رہے جنہوں نے بلترتیب بیاسی اور ستائیس حملے کیے جن میں سے چند نہایت اہم نویت کے تھے چاغی سے تعلق رکھنے والے ایک معروف کاروباری شخصیت مجید نوتیزئی کو ناملو مسلح افراد نے واشق کے علاقے شاہو گیڑی میں واقع ایک ذری زمین سے اغوا کر لیا ہے مجید خان نوتیزئی کو اغوا کرنے والے مسلح افراد بیس سے زائد گاڑیوں میں سوار ہو کر آئے تھے اغوا کے بعد واشق میں حالات کشیدہ ہے اور لوگوں میں خوف و حراس پھیل گیا ہے واضح رہے مجید نوتیزئی سابق کٹ پتلے صوبائی وزیر اماناللہ نوتیزئی کے بہنوی ہیں پاکستان کے قومی اسمبلی اور سینٹ نے آرمی ایکٹ بل بھاری اکثریت سے پاس کی ہے اس دوران بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل نے بھی اسمبلی میں فوجی ترمیمی بل کی حمایت میں ووٹ دے دیا ہے پاکستانی پارلیمنٹ کی ریپورٹنگ کرنے والے جیو نیوز کے معروف صحافی ارشد وحید چودری نے اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں لکھا ہے بی ایم پی مینگل بھی آرمی ایکٹ کی حمایت کر کے قومی دھارے میں شامل ہو گئی ہے اس پرچم کے سائے تلے ایک ہیں ہم ایک ہیں بے سیما میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ایک خاتون کو قتل کیا ہے فائرنگ کے واقعے میں دو افراد زخمی بھی ہوئے ہیں زخمی اور ہلاک افراد کو سیول ہسپتال خاران منتقل کیا گیا ہے پنجگور کے علاقے شاپتان میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے دو افراد زخمی ہوئے ہیں پنجگور ہی میں ائرپورٹ روڈ پر واقعے ایک دکان پر نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ایک دکاندار کو ہلاک کیا ہے خوزدار میں مرکزی شہرہ لیویز مجسمہ چوک پر گاڑی کی ٹکر سے دو افراد زخمی ہوئے ہیں سوئی میں ڈیرے بگٹی روڈ پر دو کاروں کے درمیان تصادم ہوا ہے جس کے نتیجے میں چار افراد زخمی ہوئے ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کی سربراہ اخترجان منگل نے کہا ہے کہ پاکستان کی وفاقی حکومت گوادر میں قانون سازی اور دیگر چھے مطالبات کے معاملے پر بی ایم پی کے ساتھ تعاون کریں گے اور گوادر میں قانون سازی کی حوالے سے قومی اسمبلی میں بل پاس کرنے سے متعلق حمایت کا اعلان بھی انہوں نے کیا ہے اس کے علاوہ لاپت افراد کی بازیابی کے حوالے سے بھی عمل کو تیز کیا جائے گا گوادر سے متعلق بل کی وضاحت کرتے ہوئے اخترجان منگل نے کہا ہے کہ یہ بل ان کی پارٹی کی جانب سے جلد از جلد پاکستان کے قومی اسمبلی میں پیش کی جائے گی تاکہ بلوچ اپنی سرزمین گوادر اور بلوچستان میں اقلیت میں تبدیل نہ ہوں بلوچستان کے کٹپتلی وزیر اعلی جام کمال خان نے کہا ہے کہ ماضی کے غلط ترکیاتی فیصلوں پر عمل درامد عملی طور پر ممکن نہیں بلکہ ایسے منصوبوں پر نظر سانی کرتے ہوئے انہیں قابل عمل بنانے کی ضرورت تھا تاکہ ان کے سمرات عوام تک پہنچ سکے کٹپتلی وزیر اعلی نے مزید کہا ہے کہ صوبے میں موجود یونیورسٹیوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے جبکہ صوبے میں مزید میڈیکل کالیجز کے قیام سے بلوچستان کے طلبہ و طالبات کو طب کے شعبے میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے کا موقع مل سکے گا چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ بلوچستان کے تمام جیلوں کے اسیران کے ٹیسٹ اور قیدیوں کو چوبیس گھنٹے پانی سہولت فرائم کرنے اور جیلوں کی حالت ازار بہتر بنانے کے لیے فوری اقدامات اٹھائیں جائے یہ بات انہوں نے دورہ گڑانی جیل کے موقع پر انڈر سیکریٹری ہیل اور آئی جیل خانجات کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہی ہے کٹ پتلی صوبائی وزیر داخلہ بلوچستان زیا لانگو نے ڈسٹرکٹ جیل کوائٹہ میں قیدیوں سے بڑے پیمانے پر ممنوع سامان کی برامدگی کی تحقیقات ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ کی سربرائی میں کرانے کا اعلان کراتے ہوئے کہا ہے کہ جیل کے اندر سامان پہنچانے میں جو بھی ملوث ہوگا اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی انہوں نے مزید کہا ہے کہ جیل کی بیرونی سیکریٹی مزید بہتر بنانے کے لیے پولیس کی مزید نفری تائنات کی جا رہی ہے امریکی موکمہ دفاع کے مطابق عراق میں کم از کم دو امریکی فضائی اڈوم پر ایک درجن سے زائد بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے ایران کے سرکاری ٹی وی نے خبر دی ہے کہ یہ حملہ امریکی صدر ڈونل ٹرمپ کے حکم پر بغداد میں ڈون حملے میں ملک کے اعلیٰ کمانڈر قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد انتقامی کارروائی ہے جبکہ امریکہ کے موکمہ دفاع پنٹاگوان نے کہا ہے کہ ایراک میں کم از کم دو فضائی اڈوم ایربل اور این الاسد کو نشانہ بنایا گیا ہے دوسری طرف امریکہ کی صدر ڈونل ٹرمپ نے ایرانی میزائل حملوں کے ردعمل میں کہا ہے کہ ایراک میں واقع دو فوجی اڈوم پر ایران سے میزائل داغے گئے ہیں جس سے ہونے والی ہلاکتوں اور دیگر نقصان کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے ٹرمپ نے ایک اور ٹویٹ میں لکھا ہے کہ سب اچھا ہے اب تک سب ٹھیک ہے امریکہ کے پاس دنیا کی بہترین فوج اور جنگی سامان ہے ایرانی سرکاری ٹی وی نے ادعویٰ کیا ہے کہ ایراک میں امریکی اہدافر میزائل حملے میں کم از کم اسی امریکی فوجی مارے گئے ہیں ایران کے سرکاری ٹی وی کے مطابق ایران نے پندرہ میزائل داغے تھے اور ان میں سے کسی بھی میزائل کو روکا نہیں گیا ہے ایراکی فوج نے کہا ہے کہ مغربی صوبہ الانبار میں واقع این الاسد ائر بیس اور اراکی کردستان کے دار الحکومت ائر بیل میں ایک فوجی اڈے پر کل بائیس میزائل داغے گئے ہیں ان دونوں فوجی اڈوں پر امریکہ کی قیادت میں اتحاد کے فوجی تائنات ہیں مگر ان میزائل حملوں میں ایراکی فوج کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ علی خام نے انہیں اراک میں امریکہ کے فوجی اڈوں پر میزائل حملوں کو امریکہ کے چہرے پر تمانچہ قرار دے دیا ہے ایران کے سرکاری ٹی وی پر لائف دکھائی جانے والی ایک تقریر میں آیت اللہ علی خام نے کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ رات ایک تھپڑ رسید کیا گیا ہے تاہم انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا ہے کہ سلیمانی کی ہلاکت پر ایران کا جواب ناکافی ہے دوسری طرف امریکی فوجی اڈوں پر حملے کے بعد ایرانی وزیر خارج جواد زریف کا بھی بیان سامنے آیا ہے جس میں جواد زریف نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت ایران نے امریکہ کے خلاف اپنے دفاع میں کاروائی کرتے ہوئے اسی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا ہے جہاں سے ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کو حدف بنایا گیا تھا پاسدارہ نے انقلاب کی جانب سے جوابی کاروائی کرنے پر امریکہ کو مزید حملوں کی دھمکی دے دی گئی ہے ایرانی صدر حسن روحانی کے ایک مشیر حشام الدین اشینہ نے بھی خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے اس پر کوئی جوابی کاروائی کی تو اس سے خطے میں جنگ چھٹ سکتی ہے اور اگر امریکہ نے جوابی اقدامات کیے تو ایران اپنے تیسرے حملے میں دبائی اور اسرائیلی شہر حیفہ کو پوری طرح سے برباد کر دے گا امریکی وزیر خارج مائک پومپیو نے کہا ہے کہ امریکہ نے ایران کو ایک بھرپور پیغام پہنچایا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بہت ہو گیا ایک انٹرویو میں پومپیو کا کہنا تھا کہ امریکی انتظامیہ نے ایرانی نظام کے لیے یہ بات واضح کر دی ہے کہ خطے میں اپنے ایجنٹوں کے ذریعے امریکی مفادات اور اڈوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری رکھ کر ایران کے لیے ممکن نہیں کہ اپنی سرزمین کے محفوظ رہنے کی توقع رکھے امریکہ اور ایران میں بڑتی کشیدگی کے باعث نیٹو سمیت کینیڈا جرمنیہ اور رومانیہ نے اپنے اہلکاروں کو ایراک سے نکالنے کا فیصلہ کیا ہے ایک غیر ملکی خبر رسائے دارے کے مطابق ایران کی جانب سے ایراک میں امریکی فوجی اڈوں پر حملوں کے بعد نیٹو نے ایراک سے اپنے اہلکاروں کو نکالنے کا فیصلہ کیا ہے ایرانی حکام کے مطابق ایران کے شہر کرمان میں جنرل قاسم سلیمانی کے جنازے میں ہونے والے بھگدر سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد پچاس سے تجاوز کر گئی ہے کرمان کے گورنر عباس آمیان اور کرمان ایمرجنسی سرویسز کے سربراہ محمد سابری نے کہا ہے کہ دو سو بارہ افراد زخمی ہوئے ہیں بھارت میں نئی دیلی کی عدالت نے چلتی بس میں گینگ ریپ کے شکار نربیہ کیس میں چاروں ملزموں کو بائیس جنوری کو پانسی دینے کا حکم دے دیا ہے ملزمان کو بائیس جنوری کی صبح سات بجے پانسی دینے کے وارنٹ جاری کیے گئے ہیں عدالت کے فیصلے کے بعد نربیہ کی ماں آشا دیوی نے کہا ہے کہ ان کی بیٹی کے قصورواروں کو پانسی دیے جانے سے قانون پر خواتین کا اعتماد بحال ہوگا عراق کے سبق دوش ہونے والے وزیراعظم عادل عبد المہدی نے متنبع کیا ہے کہ واشنگٹن اور تہران کے ماں بین جاری حالیہ کشیدگی کے باعث عراق کو ایک نازک صورتحال کا سامنا ہے سات جنوری کو عراقی کابینہ کے ہفتوار اجلا سے خطاب کرتے ہوئے عراقی وزیراعظم عبد المہدی نے خبردار کیا ہے کہ یہ بہران خود خطے سے بڑا ہے یوکرین کا ایک مسافر تیارہ ایرانی دار الحکومت تہران سے پرواز کے تھوڑی دیر بعد گر کر تباہ ہو گیا ہے ایران کی سرکاری ذرائع ابلاغ نے خبر دی ہے کہ حادثے میں مسافر تیارے میں سوار 166 افراد اور عملے کے نو افراد ہلاک ہو گئے ہیں یوکرین کے قومی فضائی کمپنی کی پرواز پی ایس سیون فائیو ٹو بودھ کی صبح تہران سے روانہ ہوئی تھی دوسری طرف ایران نے حادثی کا شکار ہونے والے تیارے کا بلیک باکس دینے سے انکار کر دیا ہے ایران کے سیول ایوییشن نے کہا ہے کہ ابھی یہ تیہ نہیں کیا گیا ہے کہ بلیک باکس کو ڈیکوڈ کرنے کے لیے کس ملک کو بھیجا جائے گا نائجیریا میں ایک پر حجوم پل پر بم دھماکے کے نتیجے میں کمز کم تیس افراد ہلاک اور پہنتیس سے زائد زخمی ہو گئے ہیں نائجیرین حکام کا کہنا ہے کہ دھماکہ خز مواد پل پر ہی کسی جگہ نصب کیا گیا تھا تاہم فوری طور پر کسی گروپ نے دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے شمالی امریکہ کے ملک میکسیکو میں کھیلا گیا ایک فٹبال میچ خونی کھیل ثابت ہوا ہے جس میں سولہ لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں ایک ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق یہ کھیل میکسیکو کے ایک جیل کے اندر قیدیوں کی دو ٹیوموں کے درمیان کھیلا جا رہا تھا جنوبی آسٹریلیا کے رہنماؤں نے خطے میں خوشک سالی کے باعث دس ہزار جنگلی اونٹوں کو مارنے کی منظوری دے دی ہے نیوز کورپ آسٹریلیا کے رپورٹ کے مطابق جنوبی آسٹریلیا میں مقامی رہنماؤں نے جنگلی اونٹوں کو مارنے کے لیے فوج کے شوٹرز کی مدد حاصل کر لی ہے مقامی رپورٹ کے مطابق پیشہور شوٹرز پانچ دن میں فضائی آپریشن میں دس ہزار جنگلی اونٹوں کو ماریں گے ریڈیو زرنبش کی نیوز بلٹن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے تازہ تیرن اپ ڈیٹ کے لیے وزیٹ کرتے رہے ہمارے ویب سائٹ زرنبش ڈاٹ کون اور روزانہ کی خبریں سننے کے لیے ہماری اونٹوں چینل کو سبسکرائب کیجئے موسیقی